بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آئی پیل ویڈ می کا نائنٹھ اپیسوڈ اور دوستو آج ہم کریں گے پریویو ممبئی انڈیوز تو ایک میچ پہلے کھیل چکے لیکن کک آر کو ہم فرس ٹائم ان ایکشن دیکھنے لگے ہیں اس تورنمنٹ میں اور دوستو آپ لوگو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کنگ خان بھی دبائی پہنچ چکے ہیں ابودابی پہنچ چکے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لئے تو اس میچ کو چار چاند لگانے کے لئے کنگ خان بھی موجود ہوں گے اور دوستو یہ میچ کافی شندار ہونے والا ہے اور خاص طور پر اس میچ میں جو میچ اپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا آندری رسل ورسز روہ شرما ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ سنین نرائن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور بھی بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوئنٹن ڈیکو اور کرس لن جیسے کھلاڑی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بہت زبادست یہ میچ رہنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں پورے میچ کے حوالے سے بات کریں گے اور میچ کا پری میچ انیلیسز کریں گے نہیں کہ اس سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکر پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت محصول ہوتی نہیں دوستو آئی پی ایل کا یہ میچ ہونے لگا ہے کلکتا نائٹ رائیڈرز ورسز ممبئی انڈیانز شیک زائد کرکٹ اسٹیڈیم ابودابی میں اور آپ کو پتا ہے کہ ممبئی انڈیانز پہلے بھی ایک میچ کھیل چکی ہے اور اسی گراؤنڈ پر کھیل چکی ہے چندہی سپر کینگز کے ساتھ لیکن کے کے آج جو اپنا پ پرنامنٹ کا کھیلنے لگے تو کیا کیا کو فیلحال آئیڈیا نہیں ہے اس گراؤنڈ کا ویسے تو خیر پلیئرز کو آئیڈیا ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ کھیلتے ہی رہتے ہیں کرکٹ لیکن ہم یہ والی بات سپیشلی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ پانچ چھے مہینے سے کرکٹ بند تھی تو اس وجہ سے یہ بات زیادہ احمد رکھتی ہے کہ میچ پریکٹس نہیں ہے لیکن ممبئی انڈیانز کے پاس میچ پریکٹس ہے تو ممبئی انڈیانز کے پاس اگر ہم کمبینیشن کی بات کرلیں دوستو ممبئی انڈیانز کے تو لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ممبئی انڈیانز نے کرس لین کو اپنی ٹیم میں انکلوڈ نہیں کیا تھا اور کوئنٹن ڈکوک اور روہت شرما نے اوپن کیا تھا دوستو یہ ایک سرپرائزنگ بات تھی کرس لین جیسا ایک بڑا بلے باس دگاؤٹ میں بیٹھا اور کرس لین آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ میچ جو پی ایسل میں کھیلے تھے لہول کلندس کے لئے اس میں انہوں نے سینچری بنائی تھی تو انفارم بیٹسمن بھی نہیں ہے تو اگر ان کو آپ انکلوڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ممبئی انڈیانز نے ان کو نکھ لیا تھا اور کوئنٹن ڈکوک کو ممبئی انڈیانز نے اپنی ٹیم میں چانچ دیا تھا تو کرس لین کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں موقع ملتا ہے یا اس میچ میں بھی کوئنٹن ڈکوک کے ساتھ دی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی بولنگ کی بات کرلی تو دوستو بولنگ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے ممبئی انڈیانز کی روی بشنوے کو میں دیک نہ چاہوں گا لاس میچ میں انہوں نے شاندار بولنگ کی تھی سپنر ہیں پہلے میچ میں تو بہت اچھی بولنگ کی تھی دیکھتے ہیں کہ وہ اسی مومنٹم کو کیری کرتے ہیں اور اس میچ میں بھی شاندار بولنگ کرتے ہیں کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کینون پولارٹ کے پر کافی زیادہ نظر رہیں گی کے پی جس طریقے سے سی پیل میں پرفارم کرتے ہیں اپنی ٹیم کو جتوایا تھا وہاں پر اسی پرفارمنس کو اپنی ریپیٹ کرنا ہوگا ممبئی انڈیانز کے لئے بھی اور ان کو بھی میچ ج ہونے والے ہیں ان درے رسل کے رسل کو سب دیکھنا چاہیں گے دوستو ان کی بیگ ریٹنگ کو دیکھنا چاہیں گے ان کی بولنگ کو دیکھنا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ کس حد نمacked و فٹ ہیں کتنے ہووز تو کافی زیادہ میں آپ کیسائیٹیcra بولر بھی ان کا ہوگا نرائن تو نرائن تو بہت زیادہ ویلیوبل پلیر ہیں کے لیے ان کے لیے بولنگ کا بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پہلا آور کراتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی اوپن کرتے ہیں تو بھئی دونوں طرف سے اوپنر ہیں کے کے آر کے تو نرائن پر نظر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اوین مورگن کو دوستو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اوین مورگن ایسا پلیر کیسا کھیلتے ہیں کیونکہ وہ یوسٹو ہیں اس کیپٹن کھیلتے ہوئے جس طریقے سے وہ انگلیش ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں ٹی ٹوین ٹی میں بھی اور ونڈے کرکٹ میں بھی انگلیش ٹیم کے کپتان ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا سرپرائز ہی ہوں کہ کیکی آر نے اوین مورگن کو کیوں نہیں کپتان بنایا ہے ایک ورلڈ کاف وننگ کیپٹن آپ کے پاس بلیسنگ ہے آپ کے پاس بہت بڑی کہ آپ کے لیے ایک ورلڈ کاف وننگ کیپٹن ہے لیکن آپ نے اس کو کپتان نہیں بنائی ہوا تو یہ تھوڑی سی حیرانگی کی بات ہے می بھی ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کی ٹیم میں سات لڑکے لوکل لڑکے ہوتے تو کمیونیکیٹ کرنے میں سان ہی ہوتے ہیں اس لئے آپ نے لوکل کپتان کو رکھا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ جب سن رائزز ہیدر آباد دیوڈ بورنر کو کپتان بنا سکتے ہیں یا راجستان رویل سٹیف سمیت کو کپتان بنا سکتے ہیں تو کیکے آر بھی مورگن کو کپتان بنا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ان کی ٹیم کے لیے ہو سکتا رانے کی دوستو اب دون ٹیمز کے پلئیرز کی بات کر لیتے ہیں کون سے پلئیس تو واش آؤٹ رہنے والے ہیں دونے ٹیمز کے تو پہلے میں بات کر لیتا ہوں کیکے آر کی میری فیوریٹ ٹیم اس میچ میں تو ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو ان کے نمبر ون پر پلیئر ہوں گے پلیئر ٹو وچ آر ڈیوٹی لیٹی پلیئر ہیں دوستو ان کے سنیل نرائن جیسا کہ میں پہلے بات کرتا ہوں بولنگ میں بھی ان کے لئے اوپن کریں گے بیٹنگ میں بھی ان کے لئے اوپن کریں گے اور کے کے آر کے لئے جتنی شاندار سنیل نرائن اوپننگ کرتے ہیں بہت زبادست اوپن کرتے ہیں دوستو پاور پلے کا آغاز جو پاور پلے کے جو عوض ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ شاندار اوپننگ پروائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ینگ سٹر اوپن کر رہے ہوں گے تو ان کو شبمن گل ان کے ساتھ اوپن کریں گے تو ان کے ساتھ ریپلیکیٹ بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں سنیل نرائن تو شبمن گل جیسے ینگ سٹر کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنی انکس کو بیلڈ کریں اور دوسرے اینڈ سے سنیل نرائن اپنی بیگیٹنگ جاری رکھے تو سنیل نرائن کے حوالے سے ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ پاور پلے کے فورب آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن اپنی ٹ ٹیم ایک اچھی پوزیشن میں آ جاتی ہے دوستو تو پہلے نمبر پہ سنیل نرائن پلے ٹو وچ آؤٹ رہنے والے ہیں دوسرے پلے جو میں ان کے پلے ٹو وچ آؤٹ رکھوں گا کیونکہ دوستو یہ ابودابی میں میچ ہو رہا ہے شارجہ میں نہیں ہو رہا تو میں اپنے کچھ ایسے پلے اس کو وچ آؤٹ رکھوں گا جو کہ مجھے صحیح معنی میں لگتا ہے کہ وہ بولنگ سے بیٹنگ سے بھی تو انڈرے رسل دوستو میرے دوسرے پلے ٹو وچ آؤٹ رہنے وال بس صرف ایک ہی چیز کی امید ہے کہ انڈرے رسل فلی فٹ ہوں اور پولنگ بھی کرائے کیونکہ دیکھا گیا ماضی میں کہ وہ اپنی فٹنس کی وجہ سے بیٹنگ تو کرتے ہیں اور پاور ہٹنگ کرتے ہیں لیکن پولنگ میں وہ لیک کرتے ہیں اور سم ٹائم آور بھی نہیں کراتے ایک بھی آور نہیں کراتے تو اٹلیس ان کو دو آور کرانے ہوں گے کے بیلنس کو اچھا کرنے کے لیے ان کے دو آور بڑے ضروری رہیں گے تو انڈرے رسل میرے دوسرے پلے ٹو وچ آؤٹ ہوں گے د دوستو ان کو بہت بڑا تھمز اپ مل چکا ہے تورنامنٹ کے سٹارٹ سے پہلے ہی ان کے کپتان ان کے کوچ مشون مارش کہہ چکے ہیں پہلے سے ہی کہ اگر اس تورنامنٹ میں کوئی خلاڑی ڈبل ہنڈرڈ سکور کر سکتا ہے دوستو تو وہ انڈرے رسل ہیں تو بھئی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے کی بیٹنگ کرتے ہیں اور کے کے لیے کس حد تک فائدے مند ثابت ہوتے ہیں انڈرے رسل تو ان کے دوسرے خلاڑی انڈرے رسل پلے ٹو وچ آؤٹ رہنے وال ہے فاس بولرز اسٹریلیا کے فاس بولن ہے تورنامنٹ کے بیس فاس بولرز میں سے ایک ہے تو دوستو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو میں پلے ٹو وچ آؤٹ کی لس میں رکھوں میں جانا چاہوں گا دوستو پیٹرک کمنگز کی طرف اگر یہ میچ شارجہ میں ہو رہا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی آئین مورگن کو چوز کرتا لیکن پیٹرک کمنگز ہو تو پیٹ کمنگز اس میچ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کریں گے دیکھ پولنگ جو انہوں نے کرنی ہے جو کہ سلوگ آ گے ستھاروہ آور اٹھاروے آورز میں آتے ہیں یا ٹوئنٹی ایت آور اگر میچ کا کراتے تو بہت کروشل بولرز ہوں گے اور ابھی ریسنٹلی میچ پریکٹس ان کو کافی زیادہ ہے انگلینڈ کے خلاص سیریز کھیل کر آنے تو ان فارم ہے اور میچل سٹارک کیونکہ آئی پیل نہیں کھیل رہا ہے اگر میچل سٹارک کھیل رہے تو تو تورنامنٹ کے بیس فاس بولر میچل سٹارک ہوتا ہے لیکن میچل سٹارک کی ادم مجودگی میں تورنامنٹ کے بیس فاس بولر بھی ہو سکتے ہیں پیٹ کمنگز تو ان کے بعد بہت نظر رہیں گی میرے تیسرے پلیئر ٹو وچ آؤٹ بھی پیٹ کمنگز ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں ممبئی انڈینز کی ایک شاندار ٹیم جو کہ سلو سٹارٹ کرتی ہے ہمیشہ ہی ہمیشہ بہت سلو سٹارٹ کرتے ہیں اس دفعہ بھی پہلا میچ ہار گیا لیکن امید ہے ان سے باؤنس بیک کرنے کی ان کے نمبر ون پہ پلیئر ٹو وچ آؤٹ رہیں گے ان کے کپتان ہٹ مین روحیر شرما دوستو روحیر شرما لاس میچ میں اتنا کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے اس میچ میں روحیر شرما کو پرفارم لازمی کرنا ہوگا اپنی ٹیم کو میچ بھی جتوانا ہے اور روحیر شرما کے اوپر زیادہ نظر رہیں گی پیٹسمنٹ سے زیادہ نظر رہیں گی ان کی کپتانی بھی دوستو کس طریقے سے وہ لیڈر شپ اپنی نبھاتے ہیں کس طریقے سے سپینرز کو روٹیٹ کرتے ہیں اپنے فاز بولرز کو لگاتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون سا فاز بولنگ اٹیک یہ لوگ پک کرتے ہیں کیونکہ لاس میرے میں دوستو تو بھی اونس بات کرلے تو بھووی اتنی اچھی بھومرہ اتنی اچھی بولنگ کرتے ہوئے نئی نظر رہے تو بھومرہ کو آیا یہ کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے اور اگر کھلاتے تو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں بھومرہ کو یہ لازمی دیکھنا ہوگا دوستو تو ان کے پلیئرز پر بہت زیادہ نظر رہنے والی ہیں ان کے پہلے نمبر پر پلیئر ٹو وچ آؤٹ ڈرویٹ شرما ہے ان کے دوستو دوسرے خلاڑی جو کہ پلیئر ٹو وچ آؤٹ ہوں گے اور جو مجھے لگتا ہے کہ کوئنٹن ڈکوک ہی یہ میچ بھی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اوپننگ بیٹس میں پلیئر ٹو وچ آؤٹ بھی رہنے والے ہیں دوستو کوئنٹن ڈکوک شاندار ہٹنگ کر رہے ہیں اس وقت لاس میچ میں بھی بہت زیادہ فارم میں نظر آ رہے تھے لاس میچ میں ان کی اوپننگ پارٹنشپ بھی چالیس کی لگ گئی تھی اور روید شرما نے صرف اس میچ میں مجھے امید ہے کہ ان سے بڑے ہمیں ایک بڑی اننگ سیکھنے کو مل سکتے تو دوسرے پلیئر ٹو وچ آؤٹ میرے کوئنٹن ڈکوک رہنے والے ہیں اور تیسرے نمبر پہ دوستو جو میں اپنے پلیئر ٹو وچ آؤٹ کی لس میں رکھوں گا وہ ہیں میرے فیرویٹ کیرن پولارڈ دوستو کیرن پولارڈ کو بھی پرفارم کرنا ہوگا کیرن پولارڈ بھی لاس میچ میں کچھ اتنا زیادہ امپریس نہیں کر سکتے اور لاس میچ میں میں سرپرائز تھا کہ کیرن پولارڈ سے ایک بھی آور نہیں کریا گیا تھا تو بھئی ان سے بولنگ بھی کروانی چاہیے یہ ممبئی انڈینز کو سی پیل کا فائنل میرا حال سے ممبئی انڈینز نے نہیں دیکھا تھا جس میں انہوں نے چار وقتیں لیتی تو وہ ان فارم ہے ان سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان سے بولنگ بھی کروائی جا اور ساتھ کے ساتھ دیپٹ آورز میں جو وہ ہٹنگ کریں گے وہ بھی ان کی کافی یوسفول رہے گی تو تیسرے نمبر پہ ان کے پلیئر ٹو وچ آؤٹ کیرن میچ ٹوڑنامنٹ کا کھیلنے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ممبئی انڈینز کو بیک ٹو بیک سیکنڈ ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اور کے کے آر اپنا پہلا میچ جیت جائے گی اور دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کریے گا اور دوستو ہمارے یوٹیو چینل کرکٹ ویڈ می کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ